موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں میرا ساتھ دیں گے نسیم بکی ناجیہ بیگ سوحانہ سیال اور ہماری نئی مہمان ایمان فاطمہ کیونکہ نمرا مہرہ ایک دن کی تاتیل پہ ہیں ناظرین وطن عزیز کو روزے اول سے کچھ جونکیں چمٹی ہوئی ہیں اور ہمیں ان جونکوں کے بارے میں احساس تک نہیں ہیں کہ وہ کس تیز رفتاری سے ہمارا خون چوس رہی ہیں ان جونکوں میں سر فیرست ہے مروسی سیاست ناظرین آئیے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں اسی منحوس مروسی سیاست کی اب باؤ جی یہ کیا نوے نوے فیشن والی باتیں کرتے رہتے ہو آپ مروسی سیاست خاندانی سیاست اگر ہم نے نا یہ باپ دادا والی سیاست باندھ کر دی نا اس ملک کو بریکیں لگ جانی ہیں یہ جو جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگی ہیں مارے لیے گایا اس نے یہ آپ لوگوں کے پھندے ہیں جال ہیں سیاسی نظام پہ اپنی گرفت قائم رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے یہ پھندے ہیں جال ہیں اسی جلاد ہیں مچھنے پھڑنے والے ہیں ہم نے جال پھینکا ہوا ہے ختمتہ کی ہیں کھوم دیا اپنے ہلکے کو لوگوں کی جا کے گمی خوشی میں کندہ دیا ہے اس لیے کہ یہ آپ کا پیشہ ہے دھندہ ہے دھندہ پہی کیوں نہ میں نے وہ لفش پڑھا کے ہماری سیاست کا بیڑا گھر کر رہا پہی اب باؤ جی آپ تو کرتے ہیں اپنے طریقے کی پڑھی لہی باتیں یہ دیکھو چوری کبیر کا بیٹا چوری سگیر اور چوری کبیر کی بیٹی سگرہ یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہ میرے پینڈ کے لوگ بیٹھے ہیں کبھی پوچھو ان کے موں سے میں نے کبھی فرق کیا اس کے دادہ کے پاس گھر میں مٹی نہیں تھی چھت میں مٹی کی ٹرالی کس نے پھینکی چوری کبیر نے اور یہ اس کے گھر میں توڑی نہیں تھی انہوں نے اپنی چھت لپنی تھی توڑی کس نے تھی چوری کبیر نے چوری صاحب ہم نے خدمتے میں تو کیا ہے نا آپ کی کڑیاں میریا پینیاں ملداریاں تو کڑی خدمت کیتی ہے پانی آدھی رات کو آپ کی پہلیوں کو پانی لگاتے رہے ہمیں پتر پہلیوں کو پانی لائی دا اور جوز لائی دا چوی صاحب چوی صاحب کیوں ہے چدرانی ہے چوی صاحب آپ کے کبرے میں صاحب رہم مانگو ہے رہم کی مگا میں نے ادر تکیہ میں ہاتھ مارا آگے سے اس نے سار اٹھا کے اسلام کیا ہے آپ نے اسلام کیا ہے دیکھتا سونا ساپا بناتی ہے ساپ نے کمرے میں ساپ اپنے پاس رکھیں اچھا ہمارے کر میں ساپ نکلا آپ ساپ کا بھی مزاق بناتے ہیں آپ اپنا کام کریں بیٹھیں اممہ جی بیٹھو گلتھونا ہے جوگی شاہب ساپ کو پکڑو جین چوری شاہب میں آب ہی لے گیا یہ فلک شیر کی شرارت ہے یہ فلک شیر کو میں نے کتا با کھا تھا کہ جیڑا ساپ کٹنا کٹ لائے آنا خراب کہ بچے نے میرے کمرے میں ساپ چھٹ دیا ای بہت بڑتا ساپ ہے کوئی بات نہیں میرے پاس چھوٹے ساپ نہیں ہیں آجے جوگی باچھا آجے آگیا آگیا جوگی آگیا کہہ دا سو کہہ دا پنیا کھا گیا اندر لو چوڑری صاحب اوہ جوگی یہ در باتیں نہ کر رہے ہیں اندر جا 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 کے ساپڑ اے چوڑری صاحب اے ساپ ہے کتے ایک مند صبر کار درہا اوہ پاس آپ اپنی ذرا لائیو لوکیشن پہ ہی مینو تو کتے ہیں گا اکرنٹ نہیں لائیو پہ اے جوگی نے ترہا پچھا کرنا ہی اوہ منوسا اوہ تُو نے جا کوئی اس کا پکڑنا ہے آپ ہے میری کھالا کا مونڈا ہے اوہ چوڑی صاحب تو آڈی حویلی میں نے کی پتہ صاحب حویلی خبے سہر تے سجے سہر تے اٹھلے کتے ہیں تیرے پاس تین چار باتیں کنے کا ٹھائم ہے اس کے بعد تُنے مر جانا اس کو اندر لے نہیں جا اوہ جی صاحب ادھر ہے جی ادھر سے آیا ہے یہ میری اممہ اور اببہ کے کمرے میں ہے صاحب اوہ ساپ اتھر ہے جوگی اتھر نہیں جانا ساپنو تھلے لیا اوہ پھڑ میں آپ لانگا اے اندر جا کے پھڑ ساپ کو ساپ در کو لیا گیا یہ ساپ پکڑنے آئیے اس نے مزاکرات کرنے آئے تو آگے ہو آہ اتھر ہے اس کمرے میں جانا ہے تُو نے اے اور تُو نے ہی جانا ہے تو پیچھے رہے تو پھر میں ساپ پی پھاڑ کے آن دا پیا ہوں لے پتر بہت ہی ساپ نہ پاہی اندر جا کے آہ کرو ساپ کدھرے جوگی دے بیچنا آج جائے جوگی بہت ہلکا ہے اور جوگی ہاں جی اور بیل کیوں نہیں بھی جا رہا اور میں ساپنوں گلیاں چلا کے پھڑنا تو چودری صاحب کنکدیاں بوریاں میرے موڑے تے رکھو تے ساپ اپنے زین چے رکھو چودری صاحب دے بہت ہی پیٹھے ہیں ساپ ہی پراثہ نہیں لے گا رہا دے چھاپ کھا کھا ہوں دے چھاک کھا کھا ہوں چودری صاحب اے ادر کھا رہا ہے ادر کھا رہا ہے ادر کھا رہا ہے پچھوں کے پاس نہیں کرتے ساپ کو شکر رہے خترہ ٹال گیا خترہ ٹال گیا ہے خترہ ٹالے نین اینہ نا آگان اندر یہ ایے ایسی اے خاتھ ماروں گاں ساپر گیاں وہ بات نہیں ہے بات سنا ہے اس کو نا لے کے در بیٹھ جا اس کی ناغن ڈونڈتی ڈونڈتی سے باہر آئے گی اسے بھی پکڑ لینا انہوں بات چو پھال لانگے وہ ادھر بیٹھ ہے بات چو پھال لانگے مڑک دو میں چود رہنا پچھ لاردیاں پھر نہیں ہے اببا جی یہ آج کل بشیر کا بیٹا نظر نہیں آرہا اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا اس کا پیو بڑا جور لگا رہا ہے اس کا پڑھانے میں ہم چودری لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے پیچھے اس طرح کے بازوں کو ہونا بہت ضروری ہوتا پترو ہے ہاں با جی یہ جو باتیں آپ کرے ہیں یہ آج کل میڈیا پہ بہت پسند کی جاتی ہے آس کاملیکم چوئی سہیلہ کٹنی لمبی عمرہ نام لیا اور آگیا بہجا 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 پتہ کوئی نہیں میری بیٹی دے براپر بہجا ہمارے میں یہ فرق نہیں دیکھا جاتا ہی کھانا پینے دا سے لسٹی پینے ہیں سب کچھ آبی کا چوئی سہب اور پتر تیرا پیو بھی جب آتا تھا نا کھائے پیجے بگیار نہیں جاتا تھا اسے بیلی سے ہاں ہاں چوئی سہب یہ تو اسے بیلی کی پرانی روایت ہے بلکہ آپ رہنے ہی دے وہ تو کہتے ہو تو پیک کر دیتے ہیں پیک کر دیتے ہیں وہ بندو کھاں پہ آیا ہے اور پتر اچھا وہ تو آگیا پتہ کیا ہے اب لیکشن بھی سر پہ ہے میں چاہتا ہوں کہ نہیں قیادت پڑے لکھے لوگ پیچھے آگ کھڑے ہوں چودروں کے بازو بھنوں پتر میں تو وہ کی کتے ڈسکوالی فائی ہو گیا اور میں اپنے پتروں کو کھڑا کرنا لیکشن دیکھتے ہیں یہ بات آگیا ہے نا اصل مدے کی طرف جس کا میں انتظار کر رہا تھا کس کا؟ کیوں سے آپ نے آناؤنس کر دی ہے کہ میں ڈسکوالی فائی ہو گیا ہوں اب اگر کررہ ارضی پہ اس سیٹ کا کوئی مستحق ہے اس حلقے میں کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے تو وہ ان کا یہ فرزند ارجمند ہے جس کی قیادت کے بارے میں کسی کو بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اہل ہے نا اہل ہے پڑا لکھا ہے نہیں پڑا لکھا الیکشن لڑے گا تو چودری کا بیٹا ہی لڑے گا چودری کا بیٹا نہیں لڑے گا تو کوچوان کا لڑوا دوں بیٹا جو ہے وہ ہی سہل ہے تو کوچوان کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تاکہ سارے الیکشن کو شنٹے مارتا پھرے وہ اپنے بوٹروں کو پتھے دالتا پھرے وہ اور ترتی سے پیار جس کو ہونا وہ ہی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے جس کے دل میں جذبہ نہ نہ ہو وہ نہیں لڑ سکتا ہے کھڑا ہوئے سنا سونی ترتی سونی ترتی سونی ترتی سونی ترتی سونی ترتی اس کو کتنی سونی لگتی ہے وہ سونی پیارڈا ہوا ہے اللہ رکھے اللہ رکھا بھائی پتر اور تیرے خاندان کے ساتھ تو میری مبادی بڑیا ہے جب میں پہلی بار گیا نا الیکشن کے کاغذہ جمع کرانے کے لیے تو جلوس کی صورت میں سارے لوگ ساتھ گئے تھے اس کا ماما بھی ساتھ گیا تھا اس کی ایک ٹانگ جو تھی ٹوٹی ہوئی تھی سارے جا رہے تھے پیدل اور بعد اس کا ماما تھا جو لڈی ڈالتا جا رہا تھا آرے کہ رہے تھے دیکھو اس مامے کو کتنی خوشی ہے ایک ٹانگ والی لڈی کبھی دیکھیا آپ نے دیکھتی ہے نہیں آپ دیکھا دیکھا دیکھ میں نو تے اللہ موقع دے جی مالے ساتھ سے چکا دی شرم یہ ذرا پکر نہ پتا کہ میں نے یہ یہ کرنا نا پھر یہ گر جاتی ہے اس کے مامے نے وہ لڈی ڈالی اور گانا اس نے گیا تھا مارا ہے تے مارا سی یار جو ہے کجھ بھی ہوئے وہ ساڑھا یار جو ہے کیوں ما ییدہ کیوں ما ییدہ گلا کر آمتہ ساتھ باری بسم اللہ کر آمتہ بسم اللہ اٹھا نیچار رہی ہے کیا بات ہے بانی پتر پہلے تم ایسے بہت ہوتے تھے آپ تو اس بندے نے منا کر دیا ہے یہ بندہ میرے اوپر کنٹرول لانا کرے یقین کرے یہ گانا تمہیں میں میوزک کے ساتھ کر کے دکھاؤں پتر رہے یہ سوچا پھر تُو نے چانچے کے لیے پھر دور لگانا لیکشن میں اور چوئی صاحب مجھد آپ کی سوچ دیکھے بڑا اچھا لگے ببت ہے کہ جو یہ لائک ہو اس کو لیکشن لڑنا چاہیے بلکل بلکل میں بھی لیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور دوبارہ کہ کی کیا ہی ہاں تُو لیکشن لڑنا چاہتا ہے اور تیری اتنی جرت ہو گئی اور تُو چودری کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا کہ میں لیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور ساری سندگی تیرے پیوہ کے موزے ہی لبز نے نکلا اور فیق رنگے کا تُو پتر ہے تیرے پیوہ نے کبھی لیکشن لڑا ہے اور تیری اوقات ہے تُو ہمارے سامنے کھڑا ہوں کے لیکشن لڑے اور لیوی کے پیسے نہیں تیرے پاس پوشٹر کس کا اختلاف لگائے گا تھوکے کے ساتھ اور تمہارے پاس ہے کیا ہے جذبہ ہے چودری صاحب اور جب پولنگ پے لوگوں کو پوغ لگے گی کیمے والا چجبات ہوگا ان کو نان کھڑانے پڑتے ہیں نان آج کل پانی جو ہے نا لوگ گلاسوں میں نہیں پیتے ہیں دریکٹ بوتلوں میں پیتے ہیں تایا تیرا ایک دفعہ لیکشن کے اوپر لوگوں کو کھتا خدمت کرنی ہے نلکے پیلے گے سب کو کھتا میں گیڑتے رہتا ہوں سارے پیتے جاؤں ہاتھ بیوی کو لے کر آگیا تو تو کیا ہے چوئی صاحب بھومین امپاورمنٹ کا دور ہے بھومین امپاورمنٹ کا دور ہے بھومین مجھے ایک بات پتائیں ہمارے ٹکنوں پر پلنے والے ہمارے سامنے پہول رہے ہیں آج بس کلے بس کلے آج کل عورت کو با اختیار بنانے کی بات ہو رہی ہے آپ کو عورت کو اختیار دینا پڑے گا بھومین اختیار جڑا نہیں ہے بندے کو اختیار بندیانا ہونا چاہی دا عورت کو اختیار بندیانا ہونا چاہی دا عورت کارتی چنگی لگ دی بھومین اختیار جڑا نہیں ہے اس کی ساتھ تو سننے جوئی صاحب ایسے شور مچانا شروع کر دی اب باؤ جی میرا ساتھ دینا آپ نے آپ اس کے ساتھ دوں گا لیکن اس نوجوان کی بات تو سنے پڑا لکھا نوجوان ہے سیاست میں ایک نیا جذبہ لے کے آئے عورت کو بغیر تپٹے کے لے کے باہر پھر دا یہ چنگی بات ہے آپ کی بیگم نے بھی لیا سونی تے ویکٹی لگتے ہیں آج آپ بیٹھ کے بات کریں بیٹھ کے بات کریں آپ کے بچوں کو منتقی لوں گی اے میں نے پڑا ہے میں نے پڑا ہے سمجھے کہ نہیں تیرے پیوت دادے میں یہ حمد نہیں تھی میرے سے دیسرا کی بات کریں میرا باپ دادا ہی آپ کے ساتھ لیکشن لڑتا رہے چودری ہم تمہارے ذر خلید غلام نہیں ہیں ہم پڑے لکھے لوگے اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے بہتر لے سکتے ہیں ایک لفظ بھی چودری اگر تم نے کچھ اور کہا تو ان کو تو پڑے رہنے دو میری اور تمہاری لڑائی ہو جائے اس لیے کہ وہ نوجوان بلکل ٹھیک کہہ رہے ساری زندگی ہمارے کر سے دانے گایا ہیں وہ تمہارا سر خرید غلام ہے تو خاندان خرید لیا ہے تم نے اس کا اس کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہے الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے میں ابھی غلط جگہ پہ پنچائد لے گیا جاتا ہوں ہاں تو کیوں آتے ہو اے آپ اس کو سمجھاؤ یہ آپ کے ہلکے کا بندہ ہے ایک تو یہ ہر بات ہاسے میں ڈال گیا اوہ کھا 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 سنے میری میں اس اللہ کے جو برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے سامنے کھڑاؤ میں جوئیسا پر عام سے بولے پہلے ہی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی تم دا سے سارے پینڈ رو چودری ناہل بھی ہے تو بمار بھی ہے ہمارا حق تھا آپ ہمارے بھڑے ہیں میں آپ سے اجازت لینے آئے تھا اگر آپ اجازت تو ٹھیک نہیں دے تو تب بھی میں ایکشن لڑکا ہی رہوں گا ببندو کھشٹر در ملے میں لگانے نا میں نے موں کڑا کردنا ناہل دیکھیں ان تاکتور لوگوں کا آخری ہربا ان تاکتور لوگوں کا آخری ہربا نہیں تصویریں ہماری اچھی لگتی ہیں یہ جو پرندے کے خمبے ہیں نا صرف ہماری تصویریں برداشت کرتے ہیں ان کے تصویروں کو منزل پڑ جائیں گے گوپلے بند جائیں گے ہماری تصویریں جو ساہ جاتی ہیں ان بڑڑ بڑڑ والی طاروں کو جو سب آپ برداشت کر رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے معاشرہ چینج ہو چکا ہے لوگوں کا زین چینج ہو چکا ہے آپ دیکھئے گا اس سلاکہ کی سیٹ جیت کر دکھاؤں گا معاشرہ چینج ہو چکا ہے پیوٹر کو سودہ چینج نہیں سی ہوندہ ایک معاشرہ چینج ہو چکا ہے اسی لیے ردی عمل میں معاشرہ چینج ہو چکا ہے کہ میرے بھڑوں نے آپ کی سالوں سال خدمت کی اور ان کی جیب میں ایک سو کا چینج لے کہ میں چوہیوں کو چھوڑوں رکھے ہیں وہ نہیں ہوندھیا پتروں پیوٹر کو جی پھٹی سی جی ایک دروہ اتھا پاندا جی تو۔ چاگو وہ ساٹ کہہ رہے ہیں منا فاشرون جا آنا تو جی پتہ ہے سیاست ہمارے کر سیاست میں باندھی ہے میں تو جب پیدا ہی ہوا تھا تو سیاست شروع ہو گی تھی جیسے در ماں باہو جی پیدا ہونا میری موٹھی باندھی سا رہے کہے ہیں در ملیڈ پیدا ہو گیا اور میرے دادا جی نے پہلے بنارہ لگایا تھا کل بھی بٹو زندہ تھا آج بھی بٹو زندہ ہے آپ کے دادے نے لگایا تھا بس کریں آپ کے دادا کے زمانے میں بٹو صاحب اس کو کہتے ہیں سیاست کی دور اندیشی ان کو پتا تھا کہ اس قوم کو ایک عظیم لیڈر ملے گا بٹو صاحب کی صورت میں عظیم گیاں ملے لینے ایک جوٹھا سا مکفہ ہمارے ساتھ میں اچھا جی آج دولفن فورس کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک خاص مسئلے کی جانب آپ لوگوں کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہتے ہیں نا شو بازی کے ٹریفک ایکسیڈنٹس شو بدہ بازی کہا جاتا لیکن میں اس کو کہتا ہوں شو بازی کے ایکسیڈنٹ جو دکھاوے کے چکر میں ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں ان کی شرعہ جو ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تین ملک چنے جائیں تو ان میں سے ایک ملک جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں جو شرعہ اموات ہے ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے مرنے والوں کی تعداد ہے ٹریفک ایکسیڈنٹس میں وہ لگ بگ سالانہ چوبیس ہزار سے زیادہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایکچول تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی اور اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے نا ٹریفک ایکسیڈنٹس میں خاص طور پر شہروں میں جو ہے وہ یہ جو نئے ٹرینڈز آگئے نا ون ویلنگ اور یہ ریسنگ ٹریک اور ٹریک تو کہنے ہی نہیں چاہیے ہم نے تو عام سڑکوں کو ریسنگ ٹریک بنا دیا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں ہے تب وہ تیز جا رہا ہوتا ہے بغیر کام بھی لاتے ہمیں کسی جو بجن جا رہے ہیں اور اس کو ایک ضروری کام سمجھتے ہیں جا رہا ہے یعنی اسے اگر پہلے پوچھ بھی لیا جا رہا ہے کسے جا رہے ہیں تو کہنے تب جن جا رہے ہیں بیٹی سٹارٹ کرتے ہیں کہ نہ لوگ جن میں سے میرے اخبار تھے یا مانگا ہے اور سب سے زیادہ جو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں وہ آبویسلی بڑے شہروں میں ہوتے ہیں بلکل کراچی اور لاہور میں ہیں لیکن دوسری طرف حکومت کے بھی کرنے کے کام بہت ہیں جو وہ نہیں کر رہی اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے نا وہ ایک اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں اس حوالے سے خود نمائی کا جذبہ جو ہے نا یا دوسرے دیسی لفظوں میں کہہ لو کہ شو مارنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں وہاں کی حکومتیں جو ہے وہ شو مارنے کے جذبے کو چینلائز کر دیتی ہیں اس کے لئے مقابلے کا اتمام کر دیتی ہیں بلکل ٹریکس بنایا جاتے ہیں باقیدہ ریسنگ ٹریکس بنے ہوتے ہیں یہاں تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا بھی نہیں ہے ایمی آپ کے قریب سے گئے ہیں ہاں آپ مانگے تکھانی ہیں ہاں آپ مانگے کو ساکر چال پر اچھی یہ آپ نے تو شاید مذاق پر بات کی ہے لیکن ماہرین نے نفسیات سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا بھلا سمجھدار آدمی پڑے لکھے لوگ جو ہے نا ان کو گاڑی اوور ٹیک کر دی ہے نا تو ان کو ایک غصہ آتا ہے اور کچھ لوگ اس غصے کو وقتی طور پر دبا لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں دبا پاتے اور اس کے مقابلے پر وہ بھی وہ ایکسلیٹر دبا دیتے ہیں ہاں حالانکہ جو دبانا ہوتا ہے وہ اپنے جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسلیٹر دبا دھتے ہیں اور پھر جدو لما پہ لگا وہ تو کہہ رہے ہوندہ اے ایمی لگا میں دے پیچھے ہاں اے ہن میں نے کارلے چلو اچھا اچھا موٹر سیکل دو پہلے جادو ہے دو پہیوں پہ بندہ جا رہے ہیں سیرکا خانہ کرب اس کو بھی ایک پہ لیتے ہیں ہاں پہلے اس کے پاس پہیوں کی کمی ہے مسید کمی کی شکار کیا ایک جادو جا رہا ہے سڑکے دو پہیے جا رہے ہیں وہ گرے گے toward social media is ایک بہتہ جا رہے ہیں بھائک پہ بندہ ہے masیم بڑی صورت اور پہارچان اود اہا اب جا رہا ہے اب میں پہہ جاؤے ہوئے پیچھے والے کو کہتے ہیں آجا حسley اللہ نے میرا بازو弄 ایسی طرح ابھیا میں نے ایکل مس 생각 حاسم ایک Army پیچھلا پہنچے ہو گیا دو اگر بھی نہیں آگے جا سکا تکلistical پھر مجھے بعد میں پتہ لگا اس کی تو میں نے دو کسٹے ہی نہیں دیتا یہ دس بارہ سال پرانا واقع ہے اس کی بازو ٹوٹی ہے نا اس نے جان بچی سو لاکھوں پائے لیکن کہتا تھا بازو ٹوٹی سو لاکھوں پائے دس بارہ سال اس نے کہاں ہی کوئی نہیں کیا یہ رہی تھے بانٹ ٹوٹی ہی ہے یہ لگی بات کہ یہ لوگ جو غلط ٹریکس میں ڈرائیو کرتے ہیں بائک والے رائٹ سائٹ پہ آئے ہوتے ہیں اور اگر غلط ہو کر بھی آگے سے گوریاں ڈالتے ہیں آپ ہمیں کون ہے کہنے والے میں نے ان کی پاس شروع کر دی میں تو اس بندے پہ حیران ہوں اس بائک والے پہ جو آپ کو گوری ڈالتے ہیں اچھا سر میں بھی ایک بات ایڈ کرتا ہوں اس میں کہ سارے نہیں کچھ ون ویلرز جو ان سے ہوتے ہیں جن کا خوف ختم ہو جاتا ہے آگے جا کے یہی لوگ آگے جا کے پولیس کے ساتھ مقابلے بھی کرتے ہیں پولیس کو ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں اور ایون کے ڈکیت بن جاتے ہیں یہ بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے یہ ایک سیکلوجیکلی دیکھیں نا کیونکہ یہ قریب سے دیکھتے ہیں کوئی بھی ہے بائک والا ہے گاڑی والا ہے جب وہ پولیس کی گرفت سے نکل کے دور چلا جاتا ہے نا پونچ سے دور چلا جاتا ہے تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم قانون کے گرفت سے بھی دور ہیں شاید پھر وہ یہ بالکل زبردست بات بتائی ہے کہ ڈکیتیوں تک نعبت جہاں پہنچتی ہے پھر موت کا خوف ایکچلی ختم ہو جاتا ہے نا بان ویلنگ کر کے جو ان کے اندر کانفیٹنس آتا ہے کہ ہم ڈوج کر سکتے ہیں تو وہ لائف کو ڈوج کرنے کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اچھا اس میں سب سے جو امپورٹنٹ سائیکلوجیکل ایسپیکٹ ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ نوجوان جو شو مارنے کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں نا وہ لڑکیوں کو متاثر کرنے سے اس کام کا آغاز کرتے ہیں کہ جی کسی لڑکی کو ہم نے متاثر کر رہا ہے اور آخر ایک دن خور متاثر ہو کے سائیڈوں پہ برف پڑی ہوتی ہے اور ادھر تھوڑی سی روئی ہوتی ہے یا پھر ساری زندگی میں ٹانگ کام نہیں کر رہی پھر وہ ہی لڑکی اس کے کام کر رہی ہوتی ہے جنون نے نوجوان کہا مجھے لگا میری طرف اچھا رہا ہے میں نے بائیک پہ ایک بندے سے موبائل چھنا ایتھے یوں پھلن گئی پہلے تو کرکٹ کے ٹورنمنٹ ہوتے تھے نا اب یہ بان ویلنگ کے بھی ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اور لڑکے انعامات ملتے ہیں لڑکے اس کو ڈیونچر سمجھ رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے کہ ایک چیز چینلائز ہو رہی ہے نا لیکن سڑک پہ عام لوگوں کے بیچ میں جو گاڑی چلا رہے ہیں بائیک پہ جا رہے ہیں ان میں بان ویلنگ کرنا تو دنجرس ہے نا کہ آپ اپنی جان کا بھی نقصان کریں اور کسی اور کا نقصان بھی کریں جیسے بائی جان نے کہا اس کو ٹریکس بنے ہوتے آپ اس پہ رہو آپ دوسرے کے ٹریک میں نا جا کے اپنا ٹریک لے جاؤ اس کا ٹریک بھی کراب کروں گا اس کا بھی ٹریک اور اپنا ٹریک سوٹ بھی بڑھ جائے بان ویلنگ سے ڈرنی لگتا اس کے بعد جو ڈبازیاں لگتا ہے نا اسے ڈرنی لگتا ہے اگر تم بان ویلنگ سے نیشے گر جاؤ اور وہاں تمہیں روک لیا جائے تو ٹھیک ہے کبول ہے بائی جان مجھے بائی تیز چلانے سے ڈرنی لگتا جب یہ دور سے کہتے نہ آ رہے تب ڈر لگتا بائی دیکن ایر بجلانگ مار رہتے ہیں اصل میں یہ جو شوبدہ بازی دکھانے کا شوق ہے نا اس کو صرف ایک ہی چیز بنیادی طور پر روک سکتی ہے اور وہ ہے والدین کی تربیت اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم ایسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم ایسے شوبدہ بازوں کو دیکھ کے متاثر ہونا اور حیران ہونا چھوڑ دیں جب ہم حیران ہوتے ہیں وہ دیکھو بس یہ جو ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں جب ہم حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں نا اصل میں ہم ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں یہ اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ یہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں جیسے ہماری بات کو ہس پڑے ہم شوخی ہو جاتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھی چکے آج دیس بک کے خاص مہمان بنے ہیں ہمارے ڈالفن فورس کے جوان ان کے لئے ہم تعلیم بجاتے ہیں اچھا جہاں پہ ظاہر ہے اترازات کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے اور وہ ڈالفن فورس پہ بھی ہے لیکن ڈالفن کے بارے میں عام تاثر ابھی تک یہی ہے کہ ان کو دیکھ کے ایک سنس آف سیکیورٹی کا احساس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے عام پولیس فورس سے بھی زیادہ آتا ہے یہ ان کو کریڈٹ جائے اور میں ان کے بارے میں مخصر سا بتاتا چلوں کہ یہ ڈالفن فورس کا جو کانسپ تھا یہ ترکی کی ڈالفن فورس استمبول کی ڈالفن فورس سے لیا گیا تھا بنیادی طور پر ان کی جو ذمہ داری ہے وہ سٹریٹ کرائمز پہ کنٹرول پانا ہے سٹریٹ کرائمز کا مقابلہ کرنا ہے دو ہزار سولہ میں اس کا آغاز کیا گیا تھا اور آج اس فورس کے جوانوں کی تعداد جو ہے غالباً دو ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے پانچ سو سی سی سے موٹ سا کہلے نا کو اندھوں نے کون کون کر دے بھر دے اور یہ سٹریٹ کرائم جو ہوتا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے جرم انہوں نے بڑے بڑے کرائم بھی پکڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب مکڑے نے جیب کارٹی دیا ہی بھار لیا ہمارے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ایسا مقابلہ کیا ہے جو آپ سنیں گے وہ آپ حران رہ جائیں گے بھائی جن کیا تھا وہ اسلام علیکم بھائی علیکم صاحب سر روٹین کی پٹولنگ تھی اور ون فائیو کی کہال آئی ہے کہ روبری یعنی کی پروسیسر ہے تو ہم نے ریسپونڈ کیا ہے تو جو روبر تھے وہ تقریباً سولہ سے ستارہ تھے سترہ ڈاکو جی تو کچھ اندر تھے کچھ باہر تھے وید مسلح تھے وہ کہ وہاں پہ ہماری دونوں بھائی کے یعنی کی رسپونڈ کیا ہے تو آگے جو ہماری بھائی تھی کہ وہ جیسے یعنی کی وہ اٹریس پہ پہ پہنچے ہیں انہوں نے فائر شروع کر دیا ہے اچھا تو جو ہمارے دو جوان تھے بھائی اور آپ کتنے لوگ تھے وہ چار تھے ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے چار چار لوگ آپ تو انہوں نے فائر کیا جو آگے ہماری بھائی تھی وہ ان کو فائر لگیا ہے وہ نیچے گر گئے ہیں کہ ان سے یعنی کی فائر نہیں ہوا انہوں نے فائر کیا ہمارا تبادلہ فائرنگ کا شروع ہو گیا ہے تو ان میں فائرنگ کے تبادلے میں ہم نے دو ڈاکو کو مارا تھا اور جو میرے ساتھی تھے ان کو دونوں کو فائر لگا تھا لیکن تقریباً کوئی دس سے بارہ کروڑ کی جو اپنا یہ روبری تھی ہاؤس روبری تھی وہ ہم نے ناکام بنائی وہ سترہ ڈاکو تھے یہ صرف چار پولیس کے جوان تھے ان کے پاس جب گولیاں ختم ہو گئی تو انہوں نے موت سے پھر گولیاں چلا اب داکو ان کو ت JJBP پڑے گیا ہے اب جوابی tune بھیس میں پہلے والا دم خام نہیں رہا مجھے ان میں بیسے کوئی خانساب رہا ہونا چاہے گولیاں ختم ہو جا ہم مار بھی nunca مار جانے جب cash بیٹا کبھی بہت ہے ہماری جان بے بنی تھی اور آپ کو جھکتوں کی پڑی ہے بیٹا وہ آپ کا کام تھا یہ ہمارا ہے اسے کہتے ہیں خیرنگا آپ نے کہا بڑے دل کے ساتھ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنی ایک پرسنل فیلنگز بتاؤں اس فورس کو جب بھی میڈناٹ جب بھی جہاں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سنس اف سکیورٹی فیل ہوتا ہے پوزیٹیف فیلنگز آتے ہیں کہ ہم سکی رہے ہیں یہ جاتا ہے ہم ہمیشہ اپنی آرڈینس میں سے ٹیلنٹ تلاش کرتے ہیں تو پھر آج بھی ہی ہونا چاہیے ان کا ٹیلنٹ میں بتا دیتا ہوں ان کے ڈالفن کے اندر جو سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جا رہے ہوں تو وہ ان کی نظروں سے بچ کے نہیں جا اگر ایک گاڑی میں چرس جا رہی ہو اور ایک گاڑی میں لڑکا لڑکی جا رہے ہو یہ پہلا لڑکا لڑکی والے گاڑی کو پکڑے چرس والے کو چھوڑ دیتے ہیں ان پہ چرس نہیں کھاتے یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوڑا جا رہا ہے یہ شادی شدہ نہیں ہے بتائیں یہ سر بیسیکل یہ ہے کہ لڑکی سیمی ہوئی ہے تو سمجھے گاڑ شادی شدہ ہے اگر نڑکا سیم آیا سمجھے شادی شدہ ہے اگر دونوں سیمی ہو تو تو سمجھو دونوں چور ہے اگر دونوں نہ سمجھو تو تو دونوں پاگل ہیں آج کے دور میں جو سمجھو نہیں ہے یا وہ پاگل ہے یا مرا ہوا ہے سر میں ٹیلنٹ کی بات کری تھی آپ کہاں لے گئے ہیں بتائیں جی آپ میں سے کوئی سنگن کا شکین ہے کوئی سونے کا شکین ہے آپ کسی اس کے شکین ہے جی سر میں سنگن کا شکین ہوں زبردہ تو سنائیں کچھ لیکن بیلان تو بغیرہ مزا نہیں آیا گلام علی جی کی گزل ہے چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنانڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنانڈالا میری آوارگی نے مجھ کو آوارا بنانڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنانڈالا یہ بلوکار بھی بہت اچھے اور یہ ٹک ٹوکر بھی ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ ڈالفن والوں کو ایک بیلٹ انہوں نے پہنی ہوتی ہے جس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے یہ جب کسی کو روکتے ہیں تو ساری کاروائی جو ہے اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ نوجوان ایک دن میں نے دیکھا اپنی بیلٹ اتار کے سیلپیاں بنا رہے ہیں اور ان کے پاس پتہ ہے میک میں نے ان کو بائٹ تو نہیں دی یہ رونڈلا پکے تھے میں انہوں نے باجہ لیا گا دیو ابھی ان کے اگر اس پی زہیب رانجا صاحب کا فون آگیا تو اس نوجوان نے فوراں فون اٹھا کے انہوں نے پوچھ لیا اور کتھے ہیں دو اور نے کہا ساری ڈاکو ہوتا نال مقابلے جو بیٹھا ہیں مزاکرات ہو رہے ہیں ساری ڈاکو نے گانا سنایا میرا دل نہیں کھا رہے ہیں نو مارا ساری ڈاکو بہت سری لینے سارے ڈاکو تھے کراؤن تیٹر میں نے اس طرح کے بندے کی جیو سے پیسے نکلائے ہیں نا اب سر پوچھے یہ کہاں سے ہے سارے ہم نے اٹھوں ہیں ان سے کوئی دلچسپ واقعات پوچھے ہیں اتنے لوگوں سے یہ سارا دن ملتے ہیں بات تو ٹھیک ہے سنائے نہیں بتائیں آپ کی زندگی میں پروفیشنل لائف میں کوئی واقعات پیش آئے ہوں بتائیں ویسے ہسٹری جو ڈولفین کی ہے وہ بھری پڑی ہے مخلی واقعات سے بینک روبری ہوگی اور ہاؤس روبری ہوگی وغیرہ لیکن ایک دلچسپ واقعہ ہماری ٹیم کے ساتھ ایک پیش آیا تھا کہ 1.5 کی کال تھی کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے بہت زیادہ تو فوری ریسپونڈ کرنے ویدین 4-5 منٹس ہم ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے کال آتی ہے تو وہاں پہ ایک بندہ بڑے برے حال میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے کس سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے بہت مارے ہیں تو تمہارے بیٹے نے فون ہی کر دیا ڈالر کیا تم تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹے فون ڈیوز کر رہے نہیں چاہتا در جی یہ بالوں مالا واقعہ ہے نہیں کیوں جی کون کھڑا تھا بتائیں ذرا کسے شکل ملتی تھی آپ تو آپ دوبارہ پچانے ہیں اس نے میکپ کیا ہوا ہے یہی تھا درناورنا نہیں ہے آپ اچھے میکن میں ہو اچھا جی پھر وہاں پہنچے تو پڑا چلا ہے بندہ جو ہے بیبی سے مار کہا کے باہر کھڑا ہے اچھا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی وائف کو بلائیں تو ہم مسئلہ کو دیکھتے ہیں کیا ہے تو جیسی دروازہ نوک کرتے ہیں تو وہ بندہ اندر جاتا ہے اپنی وائف کو بلانے کے لیے تو اندر سے مختلف چیزوں کے گرنے کی وعد آنے لگیا مختلف چیزوں انہیں بڑی تمہیز سے بتا رہے ہیں مختلف چیزوں گرنے کی وعد بانی کی مختلف چیزوں کے وجنے تو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے پہ بھی اٹیک ہو تو مطلقہ پولیس کو پھر بلاتے ہیں بھائی جان گھروں میں آپ پر ان چیزوں کے اٹیک نہیں ہوتے ایڈیت اسی مسئولم وہ جن چیزوں کے نام آپ لینے سے گھبراہ رہے ہیں وہ سارے گاما پادا نیسا کی طرح یہ وکی سے سن لے وہ سارے وہ بہلنا وہ چپل وہ جاڑو وہ وائپر ہاں وہ بارش کا پانی بارش کا پانی کشتی سارا کشتی سارا کش میرے دے پانی بھولو غزل یہ جنیا چیزیں نہیں ساری میرے نال ہوگی دنیا تو میرے کلی بیوی جاڑی میں نو کوٹ دی باکی سارے اپنے کار جاکے تھوڑا مارک درمان کھوڑا الحمدول اللہ الحمدول اللہ اور گھر جاگے انہوں نے کہنا بیگم میں نے تو کھا الحمدول اللہ یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی زی کمشل بریک رہیے دیس بک کے ساتھ ناظرین دیس بک کا ایک نیا سیگمنٹ میری زندگی سے اس سیگمنٹ میں ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے وہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع میسر آسکے تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم جناب قبلہ نسیم وکی صاحب وکی صاحب بتائیں جی کون سا پہلے سناؤں گی ان کی پٹاری تو پول ہے شکوہ جواب ہے شکوہ پہلے شکوہ جواب ہے یار اپنی سندگی میں اتنی لمبی تمہاری پیشہ ورانہ زندگی ہے بطلب انڈیا میں جا کے آپ نے اتنا کام کی ہے پاکستانی سٹیج کا اتنا بڑا نام ہو آپ تو واقعات کی کمی ہے واقعات تو بھرے پڑے نہیں وہ واقعات سنانے ہیں نا ہی ہی کرنے والے نہیں سنانے صرف جسے کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع میسر آسکے سر جی سیکھنے سکھانے والا انصر آپ کے پاس ہے جو واقعات تمہارے پاس ہے اس میں زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جیسے ہماری آج اپنا ڈالفن والے آئے ہوئے ہیں دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پولیس کے اندر گھانے والے ہوتے ہیں کسی کو شائری کا شوق ہوتا ہے ملکو اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے ایک دن پہلے یہ بتاؤں کہ پولیس میں کب آپ نے شائری والا بندہ دیکھ لیا ہے سر جی میں نے آپ دیکھیں کچھ تو افسر ہوتے ہیں یوں کر کے کھڑے تھے ادھر جاؤ ادھر جاؤ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے تو موڑسا کے لئے ہیں او ککا کدر آرہے ہیں پاگلو ہے یہ سچا واقع ہے بھائے گوڑ یہ سچا واقع ہے موٹر بے پر میں جا رہا ہے اسلام آباد جانا ویزا لگوانے کے لئے تو وہاں پار ایک پولیس والا کھڑا ہے ہلکا سا پیٹ باہر ہے اور یوں کر کے کھڑا ہو ممسین کوئی گاڑی نہ جائے کاری روکو بچے مجھ سے پوچھے پر غیر کوئی بھی گاڑی نہ جانے دینی ٹھیک ہے پھر بعد میں میں سنوں گا نہیں اور میری گاڑی میں آیا اب آپ نے پھلے کاغذ نہیں چاک کروانے کہ میرے پاس نہیں ہے لسان سے بھی نہیں ہے کچھ میں نہیں ہے پھر آپ نے مجھے پیسے دینے شیشہ کھلا نا پہلے دن راکھے بسم اللہ کرا کتھے چلے ہو میں اسلام آباد جا رہا ہے اسلام آباد جا رہا ہے خیریت نال جاؤ خیریت نال جاؤ کیوں نے جانا کامی ہوئے گا نا ہاں کام ہے ظاہر ایڈی دور کون جاندہ تک پیسے کا یہ کانا صدی کے علیے کانا صدی کے علیے کانا صدی کے علیے weights کانا صدی کے علیے کانا صدی کے علیے IGHT میرے کانا صدی کے علیے لا Pat controversy جھے کامی sit سنسے لشنوکتی کارڈے نکاح نام ہے میرے پادر بہت نکاح دوں نہیں ست کے جاما کوئی پیپر نہیں ہے اسلام آباد کی میں جاؤ گے اسلام آباد میں پیپروں پہ بیٹھ کے جانے ہیں ایڈی دور دا سفر ہے پہر پیپران تو اسرہ دنی میں چلنگ لنا موٹھ رہتے ہیں میں کاغذ دھار بھولے ہوں ٹھیک ہے اٹھ دے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالیا نے بجانے شروع کر دیا اس میں سیکھنے والی بات کیا تھی اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ پیپر نال لے کے جائے دے ہوں سر آپ سب سے پوچھیں گے آپ کا ماشاءاللہ 30-35 سال کا جنرلزم کا ایکسپیریئنس ہے آپ نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے اب تک مجھے ایسا کوئی بدہ بھی نہیں ملا آپ یقین کریں آپ نے چھپایا ہے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اتنے تجبسی تجربے کے بعد آپ کو تب والے جتنے ہمارے سینئر جنرلز تھے ان میں اور آج میں کیا فرق لگتا ہے مشکل معاملہ اچھا میں سچی بات بتا ہوں سیریسلی پہلے جو ہمارے سینئرز ہوتے تھے نا وہ شوق سے سکھایا کرتے تھے اب ہم اس عمر کی اس نہج پہ پہنچ کے ہمیں سکھانے کا بھی شوق نہیں ہے ویسے دوسروں کو جونئرز کو سیکھنے کا بھی نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم سیکھے سکھائے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نائنٹی ٹو جب ورلڈ کپ ہو رہا تو میں نے نوائے وقت اس وقت جوائن کیا تھا بلکل وہ بگننگ تھی تو بہت بڑا مطور ترین نام سب ایڈٹنگ کے حوالے سے سرخیاں نکالنا بہت بڑا نام ادھر تم ادھر ہم جو سرخی ہے بہت نعرہ بن گیا بعد میں یہ انہی کی نکالی اور ان کی سرخیاں جو ہیں وہ لفانی سرخیاں بلکل بے شمار جو اخبارات کی شہ سرخی ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ابھی نوائے وقت جوائن کیے ہوئے دو تین دن گزرے ہوں گے اور سامنے ڈیسک پہ میرے یہ نہیں بیٹھے وہ عباس حتر صاحب بیٹھے اور میں بلکل جونئر تو اس وقت بینظیر صاحبہ کا کچھ بیان تھا تو انہوں نے کہا کہ اب سرخی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بیان لمبے چوڑے بیان کو سات آٹھ لفظوں میں یا نو لفظوں میں بیان کر رہا ہوتا ہے جو اخبار کی شہ سرخی بنتی ہے اب انہوں نے میرے سامنے وہ خبر پھینک دی اور انہوں نے کہا جی سرخی کٹ اب میرے آتھ کام اپنے لگے کہ نوائے وقت کی شہ سرخی میں نے بنانی ہے اب وہ خبر میرے سامنے آئی میں نے اس میں سے کوئی نو لفظ تو نکالنا بڑا مطلب فنکارانہ کام ہوتا پہ مشکل بات ہوتی ہے کہ کوئی غیر ضروری لفظ نہ ساتھ چلا جائے صحیح تو میں نے کوئی میرا خیال ہے کہ 22 لفظوں کی سرخی نکال کے اندر ہی لکھ دیا بے نظیر نے کہا کہ میں برداشت نہیں کروں گی وہ میں نے جب دیکھے لفظ تو وہ چونتیس بنتے تھے لفظ ہونے چاہیے تھے صرف نو لیکن اب خوبصورتی یہ ہے اباس اتروروم نے سرخی پکڑی اور انہوں نے کوئی مجھے ڈسکاریج نہیں کیا کوئی ایسا ڈیروگیٹری لفظ نہیں بولا جسے میری تظہیر کو میرا مزاق اڑے انہوں نے کہا شاباش اچھی ہے اچھا ان کی خاص ایک سٹائل ہوتا تھا اباس اتروروم کا وہ جو پینسل ہوتی تھی کچھی پینسل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آتے ہوتی تھی چبایا کرتے تھے ایسے انہوں نے وہ پکڑ کے کہا اچھا اچھی ہے اے پنجابی میں کہا دلے گرفتے ہیں اے سٹائل سے کہا اچھا اگر اس کی جگہ یہ ڈال دے میں آگے سے کیا کہتا سنتا چا رہاہو کرتے کرتے انہوں نے اچھا ہے اگر اس کی جگہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی جگہ یہ کر دے ٹھیک 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 یہ رہ دی جگہ اے پا دے باقی ٹھیک ہے لو جی اب شکین کرو انہوں نے میرے چونتے لفظوں میں سے ایک لفظ بھی نہیں رہنے دیا سارے کے سارے کاٹ دیئے اپنے نو نفظوں میں سرخی نکالی اور ساروں کو کہا لاؤ جی آج نوائے وقت دی شہ سرخی جنید دے کڈی جائے اور آپ یہ دین کریں کہ ہمیں لوگ جب وہ نوائے وقت شایع ہوا تو میں سارے لہر شہر کو فون کر کر کے بتا رہا تھا کہ آج نوائے وقت کی لیڈ یعنی شہ سرخی میں نے نکالی اور میں فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا یہ ہوتا سکھانے کا جو کچھ مجھ سے سیکھنا ہے سیکھ لو انہوں نے کہا سرخی نکالو آپ نے پورا میک اپ ہی نکالویا سرالہ مرہ میں ہم کام کر رہے ہیں جوید کوڑو صاحب نے ایک لڑکے کو کہا بیٹا یہ پکڑو پیسے سو رپے کے چنے لے آؤ اور چار نان لے آؤ لڑکا کچھ دیر کے بعد واپس آیا اس نے چار نان دیئے اور سو رپے کے پجے چنے لے آؤیا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اس میں سیکھنے والی بات کیا اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو چنے پکانے آنے چاہیے تو پوچھے لائے اور پھڑا پکا لو یہ تھا آج کا دیس پک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو کبھی خوش رکھیں خوش رکھیں آپ کو لائک آپ کو جنے پھڑا کل اللہ موسیقی موسیقی